ملتان کے یو سی بینسٹ میں این ایک سو چھپن نون لیگ کے امیدوار آمیر سعید انساری کارنر میٹنگ سے خطاب نون لیگ نے تعلیم سیوریج اور پانی کی نظام کو بہتر کیا حملی اسپطال بنائے اور دہشت گردی کو ختم کیا ملتان این ایک سو چھپن میں لیگی امیدوار میاں آمیر سعید انساری کی زیر سدارت اجلاس الیکشن ڈے کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کرنے پر تواتلہ خیال آمیر سعید کہتے ہیں الیکشن ڈے کو پور شفاف بنانے میں سب لوگ پردار ادا کریں ادھر بہاولپور حلقہ این ایک سو ستر اسلامی کالونی میں مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ میاں بلیگ اور رحمان کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیات ہی کام ہوئے ہم نے تعلیم کے مایار کو بہتر بنایا تیس کروٹ سے موڈل رینویسٹیشن کی تعمیر کا کام جاری رحیم یرخان میں مسلم لیگ نون کے راہنوامیہ امتیاز احمد کی عزیز آباد میں انتخابی مہم نون لیگ سے حلقہ بی بی دو سو باسٹ سے امیدوار عمر جعفر بھی ہمراہ چوتری رفیق چوتری محمد جمیل چوتری آصف سمیت دیگر سرقردہ شخصیات اور اہل علاقہ کی شکل جہانیہ میں مسلم لیگ نون کا چک نمبر ایک سو تیس دسار میں جلسہ امیدوار صبای اسمبلی حلقہ دو سو دس حاجی اطاور رحمان حاجی امین گجر اور دیگر نے جلسے سے خطاب کیا حاجی اطاور رحمان کہتے ہیں عوام کی محبت بتاتی ہے کہ پیسلہ ہمارے حق میں ہو چکا ملتان کے حلقہ پی پی دو سو پندرہ سے لیگی امیدوار آمیر منظور کو بڑی کامیابی حاصل آستانہ گلدار مدینہ کے مطولی سلمان خونشی کامیابی آمیر منظور کی حمایت کا اعلان آمیر منظور کی دستار بندی بھکی گئی ادھر ملتان کے حلقہ دو سو بارہ سے لیگی امیدوار شہزاد مقبول بھٹا کا یو سی چورانوے کا دورہ لیگی رحمان حاجی جانب سے شہریوں کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی عوام سے اپنے حق میں ووٹ دینے کی درخواست بہاورپور میں پی پی دو سو پچاس سے مسلم لگنون کے نامزد امیدوار چوہدری ساد مرسود کا کہنا ہے کہ اس حلقے سے شیر کے مخالف امیدوار پریشانی میں مفتلا ہیں نماز شریف لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں پابندے سلاسل کرنے سے کیا ہوگا پچیس جولائی کا صورت شیر کی جیت لے کرائے گا زلائی انتظامیہ ملتان کی جانب سے زابط اخلاق کے خلاف ورزی پر امیدواروں کے خلاف کاروائی شاکت بوسن علی موسیٰ گیلانی اور آمید ڈوگر سمیز متعدد افراد کی ڈی سی آفیس پیشی ڈی سی کے امیدواروں کو شوک آز نوٹس جاری کرنے کی حکمان سادی خان میں بغیر اجازت شہر کے مانومیٹس پر بینٹس لگا کر انتخابی تشہیر کرنے پر سولہ امیدواروں کو شوک آز نوٹس جاری زرداج گوئل سردار عبیت لگاری علیم شاہ دوست محمد خوصہ شیخ عثمان فاروق شیخ اسرار احمد کو شوک آز جاری کیا گیا ادھر چشتیاں میں بے انتخابی ذابط اخلاق کے خلاف ورزیاں جاری سیاسی مہم چلانے پر میسپل کمیڈی کے ملابنی جلیل احمد کے خلاف مقدمہ درد مونیٹرنگ آفیسر غلام مصطفیٰ کی مدعیت میں مقدمہ درد کیا گیا جبکہ مظفرگرد میں ڈی پیو فیصل شہزاد کی ہدایات پر الیکشن کمیشن کی جاری کردہ اضافت اخلاق کی خلاف ورزی پر قاروائیاں جاری تھانا سیٹی کے علاقے رابلے والا میں ملزمان نے امیدوار این پی اے کے آنے سے پہلے آدش بازی کی ملزمان کے خلاف تھانا سیٹی میں مختمہ درد عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کی تیاریاں جاری بہاورپور کے چالیس پولنگ سٹیشن حساس خرا ڈیابیڈی کمیشنر کے جانب سے تمام حساس پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ جبکہ عام انتخابات کی تیاریاں پچیس جلائی تک ہر قسم کی چھوٹیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ڈیابیڈی کمیشنر ملزمان نے ریونیو سٹاف بلدی آسی داروں کے عملے کی چھوٹیاں منسوک کر دی تمام عملہ اطمال کو بھی دفتری امور سر انجام دے گا زلہ کے تمام انتخابی مظفرگرڈ میں الیکشن کی سرگرمی اجاری ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے امیدواروں نے نتنے انداز اپنا لیے انہیں ایک سو بیاسی سے آزاد امیدوار ملک امانولا کشتی پر سوار ہو کر رنگ پور جا پہنچے ملک امانولا کا کہنا تھا کہ منتخب ہو کر علاقے کی تقدیر بدل دوں گا رحیمیہ خان میں بلوچ سنگت ورازی کا حلقہ پیپی دون سو پاسٹ سے آزاد امیدوار رانہ راہیل احمد کی حمایت کا اعلان کارکنوں کی رانہ راہیل کے حق میں نعر واضی رانہ راہیل احمد نے کہا کہ بلوچ سنگت میں محبتیں ان پر قرض ہیں بہاوت پور کے حلقہ این نے ایک سو چوہتر میں پیپلس پارٹی کے امیدوار مخدوم علی حسن گیرانی کا انتخابی مہم کے سلسلے میں غلہ منڈی کا دورہ پارٹی پر شم تقسیم کیے تاجروں کی جانب سے علی حسن گیرانی کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی جبکہ ملتان کے حلقہ پیپی دو سو سفرہ میں پیپلس پارٹی کی کلسوم ناز بلوچ کے انتخابی مہم جاری ناز بلوچ کا کہنا ہے کہ پیپلس پارٹی نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے عوام کو تخضیر بدلنے کے لیے انتخابات میں پیپلس پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا دیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلس پارٹی کی امیدوار پر بین اختر کی انتخابی مہم حلقہ این ایف شکیانوے میں موٹوں کے لیے گھر گھر کیمپین جاری کہتی ہیں خواتین ساتھ دیں گی تو الیکشن جیت جاؤں گی جبکہ میسیس نواب سکلین شبور آباد کلونی پہنچی اور شاپ تو شاپ الیکشن کیمپین بھی کی کہتی ہیں بلاول بٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائی ملتان میں سیاسی امیدواروں کی الیکشن مہم تیزی سے جاری حلقہ این ایف سو ستاون سے پی پی امیدوار علی موسیٰ گیلانی کا یو سی چنون کے علاقے رام کلی کا دورہ دور ٹو دور کے الیکشن کیمپین کی کہتے ہیں جنہوں نے اقام کیا لوگ انہی کو دوبارہ ووٹ دیں گے جبکہ کورٹ عدود سے پاکستان جب اس بارے کی خواتین ورکرز بھی میدان میں آئیں حلقہ دو سوناسی سے امجد عباس قریشی کی انتخابی مہم میں سرگرم جو ٹو دور کیمپین میں عوام سے امجد عباس کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی زبردستی یا اپنی مرضی کبھیر والا میں خواتین کی ووٹ نہ ڈالیں کی روایت برقرار این ایک سو پچاس اور پی بی دو سو تین مہری میں اس بار بھی سنف نازک حق کے رائے دہی استعمال نہیں کرے گی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ خواتین پر کوئی تباہو نہیں وہ اپنی مرضی سے ہی بزرگوں کے آل پر عمل کرتی بہاولپور کے حلقہ این نے ایک سو بہتر یزمان میں الیکشن کے حوالے سے انتظامات جاری دور طراز علاقوں میں نیٹ ورک سیگنلز کے مسائل کے حل کے لیے لینڈ لائن لگانے کا کام جاری اسسسٹنٹ کمیشنر نے ریولیو ڈپارٹمنٹ کے پتواری لمبردار اور دیگر عملے کی جوٹیاں نگا خانوال میں کمیشنر ملتان ڈیویین کی زیر صدارت انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کمیشنر نظیم ارشاب قیانی کا زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا گئے انتظامات پر اضمنان کا اظہار اجلاس میں ڈیابیٹی کمیشنر اشفاق احمد چودری ڈی پیو فیصل مختار اور ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر یونٹ شمس کی کمیشنر کو انتخابات کی تیاریوں بارے تفصیلی بریف میاں واری کے ایک قومی اور دو صبائی حلقوں کے تین سو ستر پریزائیڈنگ افسران نے حلق اٹھا لیا ڈیسٹرک ریڈریننگ افسر شہراز خیانی اور الیکشن کمیشنر شاہد اسلام سمیت دیگر افسران کی شرکت ملتان میں وابڑا کے اہل کار کرنٹھ لگنے سے جانب حق لائنمن اشفاق حمید خان نشتر اسپطال کے قریب چانس فارمر کی مرمت کر رہا تھا لوائی کین کا نشتر روڈ پر اعتجاد وابڑا کے خلاف ناروازی کارروائی کا متعلق بہاورنگر کی نواہی بستی میں انسانیت سوز واقعہ منظریام پر آ گیا درندہ صرف نوجوان نے پانچ سالہ بچی کو زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈھالا بہستی سعید پورا میں سولہ سالہ عظیم نامی نوجوان نے پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی بچی کی حالت غیر ہونے پر ملزم موقع سے پرار پولیس نے کارروائی شروع کر صبح وزیر زراد خوراک لیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ سردار تنویل علیہ خان کا روحی آفس ملتان کا دورہ جنوبی پنجاب میں زراد کے فروح کے لیے روحی کے قجدار کو سراب نواز شریف زرائی یونیورسٹی ملتان میں لائبریری کا افتتاد سبائی وزیر زراد پنجاب سردار تنویل علیہ الس کی خصوصی شرکت طلبہ کی قصیر تعداد شریک ہوئی جبکہ سبائی وزیر زراد سردار تنویل علیہ الس کی میاں محمد نواز شریف زرائی یونیورسٹی میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پاکستان کو پانے کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے کمی کو پورا کرنے کے لیے جیم بنانے کی اشد ضرورت ہے ہر صورت بندے کو جیم بنانے میں سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے رحیم ارخان میں موجزت توجھ کے زیر احتمام تیس ایمار کی میں تعلیمی مجلس کا احتمام مختلف سیاسی بارکیوں کے امیدواروں کو تعلیمی مسائل کے بارے میں آگاہی دی گئی سیاسی نمائنوں نے الیکشن جیتنے کے بعد تعلیمی صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے اپنا منچور پیش کیا ڈی جی خان ای لائبریری میں مطابع سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقا ڈاکٹر آسف اقبال کی خصوصی شکر شہریوں کو مطابع سے ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی ڈاکٹر واسف کہتے ہیں پاکستان کی چالیس فیصد آبادی مطابع کا شکارت ہے نواز شریف ذریعی یونیورسٹی ملتان کے زیر احتمام تین روزہ مہنگو فیسٹیول ایم ستام فزیر پچاس سرالز پر سو سزائد عام کی اقسام نمائش کے لیے پیش کی گئی جیابیٹی کمیشنر متصل ریاض ملی کا فیسٹیول کا دورہ مختلف سرالز کا موائنا کیا شیخیوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں موجود اور ملتان میں آرٹس کانسل کے زیر احتمام تھرڈ کوچنگ ورکشاپ کا احتمام نوجوان طربہ کو فنڈ کے موضوع پر لیکشن دیئے ملتان میں قریش ہی تھی کا شاپ میں سلنڈر دھماکے کے واقعے کے حوالے سے دھماکے کی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم لاہور سے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فرانزک ٹیم گیارہ بجے ملتان پہنچے گی لاہور سے فرانزک ٹیم کے آمد کے پیش نظر ایف آئی آر کا اندراج روک دیا گیا ہے فرانزک ٹیم کی رپورٹ کے بعد ہی قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی آپ کو ملتان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں قریشی تھی کا شاپ میں سلنڈر دھماکے کے واقعے کے حوالے سے اس حوالے سے جائے حادثہ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مازن اور بند یونٹ کے باہر سے ہمیں جوائن کیا ہے ادنان یعقوب نے پہلے رکھ کریں گے جائے حادثہ کا وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مازن جی سید مازن بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل جائے حادثہ کی صورتحال کی بات کی جائے تھا گزشتہ شام دوپہر تین بجے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس جگہ کو جو ہے پورے روڈ کو ابھی بھی یہاں پر سیل کیا گیا ہے یہاں پر ٹرافک جیوٹی بھی لگائی گئی ہے زلی پولیس بھی بیٹھی ہے اور ریسٹورینٹ جو ہے قریشی تھی کا شاپ اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے گزشتہ رات دیر گئے جو ہے وہ ملتان میں جو یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر بمپ ڈسپیزل سکارڈ ہے فائر برگیڈ ہے اور دیگر سی ٹی ڈی ہے جو کہ زلی حکام کو بھی دی گئی اور انتظامیہ کو دی گئی پولیس کے عالی حکام کو بھی دی گئی کہ یہاں پر کسی بھی قسم کے سلنڈر بلاس کے جو شوائد ہیں وہ نہیں ملے ہیں اور کولڈ سٹوریج جو تیہ خانے میں تھی اس کی وجہ سے جو ہے بتایا جا رہا اس میں یہ گیس جمع ہو گئی تھی بہت زیادہ جس کے باعث اس نے سیڑھیوں اور لفٹ کے ذریعے ہوتے ہوئے دوسری جانب ایک چیز اب سامنے یہ آئی ہے کہ گیارہ مجھے کے بعد وہ لاہور سے فرانزک ٹیم بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اپنے لیٹس ایکوپمنٹ کے ساتھ یہاں پر آئے گی اور یہاں سے شوائد اکٹے کرے گی مزید چیزوں کو دیکھے گی باریک بینی سے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا آیا یہ کیا صورتحال ہے کیونکہ کل گزشتہ رات دیر گئے جو یہاں پر ادارے ہیں جو سی ٹی ڈی کے مقامی وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ٹیک خانے کی وجہ سے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی تسلی کے لیے یہاں پر لاہور سے خصوصے فرانزک ٹیم کو بلائے جانے کہ وہ اکامات جاری کیے گئے اور اگر بات کی جائے رپٹ کی تو گزشتہ رات دیر گئے رپٹ بھی درج کر لی گئی تھی جس کے مطابق یہاں پر ایک تین سالہ بچے سمیت تین افراد جہاں باق ہوئے تھے اس رپٹ میں درج کیا گیا ہے منیجمنٹ سسٹم کے تحت جو رپٹ درج کی جاتی ہے تھانے میں اور ستائیس افراد کے زخمی ہونے کا اس میں درج کیا گیا ہے جبکہ رپٹ میں جو پولیس نے وجہ درج کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ فرانزک ٹیم کی آمد کی وجہ سے ابھی وہ نہیں ہوئی جب وہ آ جائے گی اس کی آمد ہوگی وہ حقائق کے بارے میں بتائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا تو مجموعی طور پر سے گزرنے کی ڈازت نہیں دی جا رہی ہے شوائد یہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے فرانزک ٹیم کی آمد کے بعد اور یہاں پر پولیس کی اور ٹرافک پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے بھاری نفری تائنات کی گئی ہے رکھ کریں گے برن یونٹ کا جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان یاقوب جی ادنان بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور کتنے زخمیوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے جی بالکل کل جو افسوسناک واقعہ ہوا ملتان میں اس میں جو ستائیس زخمی تھے ان کو نشترہ سپتال میں لائے گیا تھا جس میں سے چھے کی جو حالت ہی انتہائی تشویشناک تھی اور ان کا جو جسم تھا وہ کافی جھلس چکا تھا ان کو برن یونٹ میں منتقی کیا گیا تھا چھے افراد کو تو ابھی تک جو ہے رات گئے تک جو ڈاکٹر سے ابھی ہم نے معلومات لیا ان کے مطابق جو ستائیس زخمی تھے ان میں سے تمام کو ڈسچارج کر دیا گیا صرف تین کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے وہ نشترہ سپتال میں داخل ہیں اور وہ زیرے علاج ہیں اس کے علاوہ جو چھے ہیں وہ برن یونٹ میں داخل ہیں جو چھے کا جو جسم ہیں ڈاکٹرز کے مطابق اسی تصد جو ہے ان کا جسم جھلس چکا ہے اور انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں یہ جو چھے افراد ہیں یہ اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہیں یہاں پہ اور زیرے علاج ہیں اور ڈاکٹرز کو رات گئے تک یہاں پہ ڈاکٹرز کو خصوصی طور پہ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے جو یہ مریض یہاں پہ داخل ہے ان کی ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائنا چاہیے اور کوشش کی جائے کہ پوری طرح جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے تعاون سے ان کا خیال رکھیں اور ان کی تمام تر جو جسم ان کا جھلت چکا ہے ان کو ریکاور کرنے کی کوشش کریں تمام توجہ ان پر مرکوز رکھیں تین جو نشتر ہسپتال میں جو افراد داخل ہیں وہ بھی تشکیشنہ کھالت میں اس کے علاوہ تمام جو افراد تھے وہ ڈسچارج کر دئے گئے ہیں تقریبا ہم کہیں کہ اٹھارہ جو لوگ ہیں وہ رات گئے تک ڈسچارج ان کو کر دیا گیا تھا ڈاکٹرز کے قریب اور باقی جو اب جو چھے یہ افراد ہیں اور تین افراد جو نشتر ہسپتال میں ہیں نو کے قریب جو مزید جو افراد ہیں وہ اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہیں اور انتہائی تشکیشنہ کھالت میں ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ امید کی جاری ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگیاں تا فرمائے اور جو برسہ یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں بھی تسلیعیں دی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز ہر طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بروقت جو ہے ان کا جسم جلس گیا ہے اس کو ریکاور کیا جائے اس کے علاوہ جو برسہ ہیں وہ یہاں پہ وقفے وقفے بعد ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں تو رات گئے تک ایڈیپٹی کمیشنر نے بھی یہاں کا دورہ کیا اور دن میں بھی انہوں نے خصوصی طور پر ڈاکٹرز کو یہ بات وہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میں دن میں دوبارہ آؤں گا یہاں پہ جو مریض داخل ہیں ان کو دوبارہ سے میں ان کی آیادت کروں گا اور جو لوہہکین ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ظہرہ یکجیتی کیا اور جو ڈاکٹرز بھی لوہہکین کو تسلیع دے رہے ہیں ان کے ساتھ ظہرہ یکجیتی کر رہے ہیں اور جو چھے لوگ جو داخل ہیں جن میں شویب والد لیاکت جو ہیں وہ یہاں پہ داخل ہیں اشپاک داخل ہے یہاں پہ خلیل والد اللہ رکھا جو ہے یہ داخل ہیں بشیر منظور ہیں جو داخل ہیں مضمل مختیار ہیں اور وسیم حیات ہیں یہ چھے لوگ برن یونٹ میں داخل ہیں جن کا جسم اتی فیصل سے جائے جو ہے جھلت چکا ہے جو برسہ ہیں غم سے نڈھال ہیں اور ہر آنکھ جو ہے اشکبار ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ملتان کے گلشن مارکٹ کروشی تکا شاب میں جو ہے سلنڈر بلاس ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اب نو پراج جو ہیں وہ نشتر ہسپتال اور برن یونٹ میں داخل ہیں نشتر ہسپتال اور برن یونٹ میں داخل ہیں شکریہ دنان یاکوب آپ کا آپ ہمیں ہسپتال کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور سید مازن جائے حادثہ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کل ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے دھماکے کی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم لاہور سے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فرانزک ٹیم گیارہ بجے ملتان پہنچے گی لاہور سے فرانزک ٹیم کی آمد کے پیش نظر ایف آئی آر کا اندراج روک دیا گیا ہے فرانزک ٹیم کی رپورٹ کے بعد ہی قانون قاروائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ چھے زخمی افراد نشتر برن یونٹ جبکہ تین زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں برن یونٹ میں داخل مریضوں کا جسم اسی فیصد جھلس چکا ہے گزشتہ روز سلنڈر بھٹنے سے تین افراد جان بھک ہوئے تھے جبکہ ستائیس افراد زخمی ہوئے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کل ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے دھماکے کی تحقیقات کے لیے فرانزک ٹیم لاہور سے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فرانزک ٹیم گیارہ مجھے ملتان پہنچے گی جبکہ لاہور سے فرانزک ٹیم کی آمد کے پیش نظر ایف آئی آر کا اندراج روک دیا گیا ہے فرانزک ٹیم کی رپورٹ کے بعد ہی قانونی قاروائی عمل میں لائی جائے گی چھے زخمی افراد ہیں جنہیں نشتر برن یونٹ میں داخل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تین زخمی نشتر اسپتال میں زیر علاج ہیں برن یونٹ میں داخل مریضوں کا جسم اسی فیصد تک جھلت چکا ہے جبکہ گزشتہ روز سیلنڈر پھٹنے سے تین افراد جان کی بازی ہار گئے تھے خبر شامل کے انصاف امران خان نے میاوالی کے شہر کمر میشانی میں جلسے سے خطاب کیا امران خان نے شہباز شریف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا مزید تفصیلات اسپورٹ شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا ہے ایسا کہنا تھا امران خان کا ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف اڈیالا جیل چلے گئے اور شہباز شریف گاڑی سے نکلے تک نہیں شہباز شریف آپ کی باری بھی آئے گی وزیراعظم بننے کی نہیں اڈیالا میں جانے کی کمر میشانی کے بعد میاوالی کی تحصیل پپلا میں پاکستان طریق انصاف نے پاور شو کا مظاہرہ کیا چیرمن طریق انصاف امران خان نے خطاب کیا کہا آج بوری خبر یہ ہے کہ ڈالر ایک سو تیس روپے پر پہنچ گیا ہے امران خان نے نونلی کی گزشتہ حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا بولے روپے کی قدر کم ہونے سے قوم پر ایک ہزار عرب روپے قرض بڑھ گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا ملائسہ کیجئے آج بوری خبر یہ ہے کہ ہمارا جو ایک روپے ہمارا جو روپے ہے دس سال پہلے ایک دولر ساٹھ روپے کا تھا آج میں ابھی جب ادھر آرہا تھا تو پتہ چلا کہ مارکٹ میں روپے ایک سو تیس روپے پہنچ گیا یعنی ایک دولر ایک سو تیس روپے دس سالوں میں دیت مہینے میں دولر کے مقابلے میں روپے تیس روپے گیا بیس روپے گرنے میں آپ سب پہ اس قوم کے اوپر ایک ہزار ارب روپے کے مزید کردے چڑ گئے یہ کردے آپ ادا کریں گے مہنگائی کے ذریعے دیتوں کے اوپر ٹیکس لگے گا جنہوں نے کردے دیے وہ کردے مانگے گے واپس کردے دینے کے لیے آپ پہ ٹیکس لگے گا ٹیکس لگے گا تو ساری چیزیں بہنگی ہوگی ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اوپر کردے چڑھتے جا رہے ہیں کردے کیوں چڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ دس سالوں میں یہ پیپلز پارٹی اور رونلی کی حکومتیں اس ملک میں کرپشن اور ناہلی کے سارے ریکورڈ توڑ دیئے ہیں اس ملک میں جو پیسہ کٹھا ہونا ہے اور جو ہوتا ہے وہ خزانے میں نہیں جاتا جو خزانے میں جاتا وہ چھوڑی ہوتا ہے اس میں سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کردے لے لے کے کردے لے لے کے قوم غریب ہوتی جاری ہے کردوں کی قصتیں واپس کرنی ہوتی ہیں آپ کے پر ٹیکس لگا دیتے ہیں جو چیز کھانے پینے کی آپ کا فون تیلیفون سب کا ٹیکس لگتا ہے جب ٹیکس لگتا ہے تو آپ کے پاس پیسہ کم ہونا شنوع ہو جاتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ چیزیں کم خریدنی شنوع ہو جاتا ہے مکمبران کرپشن کرتے ہیں ان کے وزیر کرپشن کرتے ہیں پیسے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں باہر بڑے بڑے ملات لے لیتے ہیں اپنے بچوں کو لواز شریف نے صرف بیٹے دو بیٹوں کو پٹھا دیئے لندن میں اس حاق دار جو وزیر خزانہ تھا اس نے طبعی میں اپنے بیٹے پٹھا دیئے یہاں سے پیسہ چوری کر کے بچے اربوپتی ہیں ادھر وہ لندن میں اربوپتی ہیں ادھر طبعی میں اربوپتی ہیں مزید خبریں و بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک شارٹ فریک کے بعد ہمارے ساتھ مینگو فیسٹیول کے آخری روز بھی شہریوں کا خوب رش رہا رنگا رنگ فیسٹیول میں آم کی سو سے زائد شاندار اقسام کی نمائش کی گئی اور باگ بانوں نے مختلف ٹوکریوں میں خوبصورتی سے سجے آموں کے پچاس سے زائد سٹالز لگائے شہریوں کی معلومات کے لیے مینگو بیسٹ انڈسٹری مینگو پروڈکٹس آم کی ذراعی عدویات سمیت اسی سے زائد سٹالز بھی فیسٹیول کا حصہ تھے مینگو شو کے اقتتامی روز آم سے بنی ڈشز کا مقابلہ ہوا جس میں تیس سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا اور خوبصورت انداز میں آم سے بنی انوکھی ڈشز بنا کر پیش کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مینگو کو پرموٹ کر سکیں جو آم مارا گروور ہے اس کا جو پروڈکٹ ہے آم بندے تک پہنچ سکے اس وقت آپ اس میں آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ سو سے زیادہ جو ہے مینگو کی ڈیفرنٹ ویرائٹیز جو ہیں وہ ڈسپلی کی گئی ہیں فیسٹیول کے اقتتامی تقریب میں صوبائی وزیر زراد تنویر علیہ السلام نے بھی شرکت کی اور آم سے بنی ڈشز کھا کے طلبہ کو بہت سراہا ہمارا انوویٹیو پروڈکٹ ہے مینگو گول گپپا اور مینگو چارٹ مینگو گول گپپا میں بیسکلی ہم نے مینگو بیس چٹنی یوز کی ہے تاکہ گول گپپا کی نیوٹریشنل جو وینیفٹس ہیں اس کو زیادہ انہانس کیا جا سکے پسوسی مینگو فیسٹیول سٹارٹ ہے ہم آج آئے ہیں کل بھی آئے تھے ہمیں اتنا مزایا فیسٹیول کے آخری روز میں کلچر پرفارمنس بھی پیش کی گئی جس کو لوگوں نے خوب انجوائی کیا رنگا رنگ مینگو فیسٹیول میں آم کی سو سے زائد اقسام نے جہاں دنیا بھر میں ملتان کے آم کو مطارف کروایا ہے وہاں لوگوں کو تفریقہ ایک بہترین موقع بھی فراہم کیا ہے کیمرامین محمد آمیر کے ساتھ علشبہ آصیف ملتان بات کریں فن اور فنکار کی تو ملتان میں آرٹس کاؤنسل کے زیرے اعتمام تھیٹر کوچنگ ورڈ شاپ کا اعتمام کیا گیا نوجوان تروا کو فن کے موضوع پر لیکچرز بھی دیا گیا ملتان میں آرٹس کاؤنسل کے زیرے اعتمام عدبی بیٹھک میں چھے روزہ ورکشاپ کا افتتا کیا گیا تھیٹر کوچنگ ورکشاپ میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹس کاؤنسل سجاد جہانیا پروگرام مینیجر ملک فیاض آوان نے خصوصی شرکت کی پن سے لگاؤ رکھنے والے نوجوان طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی انہوں نے موجودہ دور میں تھیٹر کی صورتحال اور اس کی بہتری کے حوالے سے اپنی دل سسپی کا اظہار کیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے یانگ لوگ اکٹھے ہیں اور ایک بہت نیک نیتی سے وہ لوگ اس فیلڈ کو اس آرٹ کو آگے لی جانا چاہتے ہیں ڈراما نگار محمد مصطفیٰ نے ورکشاپ میں لیکچرز دیئے اور انسانی زندگی کی اکاسی کرتے ڈرامو اور تھیٹر کی منظر کشی کی طلبہ نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق فن کو بیان کر کے اپنا لگاؤ ظاہر کیا طلبہ کو علوم فن کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں آفیسر بنانا چاہتے ہیں مگر آرٹسٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں جب تک اس دوئی سے نہیں نکلیں گے تبدیلی نہیں ہوگی انگلیش لیٹریچر کے ماہر پروفیسر محمد علی نے اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات بتاتے ہوئے ڈراما اور تھیٹر کو بہتر بنانے کے اصول بھی مطارف کروائے یہ ورکشاپ پانچ روز تک جاری رہے گی کیمرامین فراز حمید کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے تو ملتان اور اس کے گرد و نواح میں آج مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا بارش کے کیا امکانات ہیں جانتے ہیں علی ریاض سے جی علی ریاض بتائیے گا جبکل مہگر موسمیات کے مطابق آج ملتان اور اس کے گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا اور اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج جو گرمی کی شدت ہے اس میں بھی واضح طور پر کمی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ مہگر موسمیات کے مطابق آج ملتان کے باسیوں کو حبس کبھی سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک طرف جو درجہ حرات کا موضوع تو دوسرے جانب میں حبس بھی ہوگی ابھی جو ابھی دن کے تدار موسم کافی بہتر ہے ایک طرف جو سورج آج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تو دوسرے جانب ہلکی ہلکی ہوائے چل رہی ہیں جس سے موسم کافی بہتر ہو گیا ہے درجہ حرات میں ابھی اسے جو کمی ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے ایسا رکھتا ہے کہ آج کے جو دن کے تدار ہوئے وہ کافی خوشکبار انداز سے ہوئے اور آج کے جو دن ہے ملتان کے باسی کے لئے جو کافی بہتر ثابت رہے گا کیونکہ گزرستہ تین چار دنوں سے جو گرمی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا مسلسل اسے ملتان کے باسی کافی مایوس نظر آ رہے تھے لیکن آج جو ہے موسم کافی بہتر ہے کیونکہ آج محکم موسمیات کے مطابق دن بڑھ گردروں دباؤں کے ساتھ ساتھ ہلکی فلکی بندہ بندی بھی ہوگی جیسا کہ کل ہلکی فلکی شام کے وقت ہلکی ہلکی ہوای چلنے سے جو بندہ بندی اس سے موسم کافی بہتر ہو گیا تھا شکریہ علی آپ کا ملتان کے بعد بہاولپور میں بھی موسم کا مزاج بدل گیا ہے شہر اور مضافاتی علاقوں میں گہرے سیاہ بادلوں کا راج ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد امین سے جی محمد امین بتائیے گا بہاولپور کا موسم آج انتہائی خوبصورت ہے سہانے موسم میں بادلوں نے نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ مضافاتی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے محمد امین موسمیات کے مطابق موسم کی یہ خوبصورتی ہے نہ صرف آج ان پر جاری رہے گی بلکہ پورا ہفتہ شہر بہاولپور پر بادلوں کا راج رہے گا گہرے سیاہ بادل پورا ہفتہ بہاولپور کے شہریوں کو خوب محضود کر رہے گا دوسری جانب محمد امین موسمیات نے یہ بھی خوشکبری سنائی ہے شہر بہاولپور پر آج بادل کھل کر بڑسیں گے اور پورا ہفتہ یہ بارشیوں کا سلسلہ بہاولپور میں جاری رہے گا مون سون کا بارشیوں کا دوسرا سلسلہ وہ شروع ہونے کو ہے موسم خوبصورت ہو چکا ہے بہاولپور کا آج جو ہوایں چل رہے ہیں بہاولپور میں وہ گیارہ گلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہیں جو ہواوں میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 67 فیصد کیا گیا یہ آج انتہائی خوبصورت موسم ہے شہری اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو سکیں گے اور پورا ہفتہ جو ہے یہ موسم کی خوشگواریت کو محضوظ کر سکیں گے نہ صرف بہاولپور بلکہ جو مضافاتی علاقے خاص جو شکریہ محمد امین آپ کا اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پہل وقت اتنا ہی مزید باق حبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے رو